پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں آج یومی ایک جہتیے فلسطین منائیں گی ملک بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی جماعت اسلامی کشار فیصل کراچی میں ملین مارچ ہوگا جیو آئی فے یومی طوفان الاخصہ منائے گی پی ٹی آئی پاکستان علماء کانسل اور ٹی لپی سمیت مختلف جماعتیں جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالیں گے پویڈن میں ناپاک جسارت کے مرتقب ملعون کو سزا سنا دی گئی عدالت نے پہلی بار قرآن پاک کی توہین کرنے والے کو سزا سنائی فیصلے کے مطابق مجرم نے اسلام کو بطار مصرم نہیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا ملعون نے ستمبر دوہزار بیس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی نواز شریف نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی نواز شریف مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی بھی دیں گے سعودی عرب میں قیام کے دوران پارٹی کارکنو قریبی دوستوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے نواز شریف 18 اکتوبر کو سعودی عرب سے دوبئی کے لیے روانہ ہوں گے 21 اکتوبر کو خصوصی پرواز پاکستان کے لیے اڑان پھرے گے نواز شریف نے پہلے ایٹمی قوت بنایا معاشی قوت بنائے گا مریم نواز کی لاہور میں لیگی رہنماوں سے ملاقات کہتی ہے نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بہرانوں سے نکالا استقبال کی تیاریوں کے لیے مارل ٹاؤن سیکریٹریٹ لاہور میں کنٹرول روم قائم مریم نواز نے سابق وزراء کو ذمہ داریاں سانپ دی آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت کو ختم کیا گیا آج کے دن 12 اکتوبر 1999 کو تو ہمیں اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف پاکستان 21 طریق کو تشریف لا رہے ہیں نواز شریف کے دور میں دنیا پاکستان کی ترقی پر حیران تھی اب نواز شریف کی قیادت میں ملک دوبارہ ترقی کرے گا سابق وزراء عظم شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب بھولے نواز شریف کی حکومت کو مارشن لوگ کے ذریعے ختم کیا گیا سابق وزر خزانہ حساب دار بولے اگر اکامہ کا ڈراما نہ ہوتا تو ملک آج ترقی کی نئی منزلیں تیہ کر چکا ہوتا ایم کیو ایم کسی اتحاد کا حصہ نہیں سیٹ ایجسمنٹ کے لئے مختلف جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کی حیدر آباد میں میڈیا ٹاک کہا ہلکہ بندیوں پر ہمارے تحفظات ہیں کمزور معیشت نے بھی جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا الیکشن میں وہی شکلیں نظر آئیں تو ہمیں انتخابات میں جانبداری کاروجان نظر آئے گا مریم نواز کی بیٹے جنید صفدر اور ان کی اہلیہ آئیشہ صیف میں انہید گئی جنید صفدر نے سوشل میڈیا پر طلاق کی تصدیح کر دی لکھا ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے آئیشہ صیف کے لئے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا تحریک انصاف کا لیبرٹی چوک لاہار بے جلسے کے لئے لاہار ہائی کورٹ سے رجوع عدالت کی ڈیپٹی کمیشنر کو آج اجازت دینے سے مطالق فیصلہ کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے ایڈیشنل سیکٹری عظیم اللہ نے پندرہ اکتوبر کو جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق آکڑ کا کہنا ہے مغل بادشاہ کی طرح چیئرمن پی ٹی آئی کے قید یا رہائی سے متعلق کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتا لیب چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے خطشات ہیں انوار الحق آکڑ نے مسلمنک نواز کے لئے نرم گوشہ رکھنے کے تاثر کو رد کر دیا نگران وزیراعظم نے معاشی مافیا کو سب سے بڑا دشمن کرا دے دیا قطری افواج کے چیف آف سٹاف کا جی ایشکیو کا دورہ آرمی چیٹ جنرل آسی منیر سے ملاقات باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال آرمی چیٹ نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلق کو خصوصی اہمیت دیتا ہے قطری مصطلح فواج کے سربراہ نے خطے میں قیام امن کے لئے پاک فواج کی کوششوں کو بھی سراہا قراجی کے علاقے بلدیہ اتحار ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شک چانبھا مقتول کے دوست کے مطابق دو موٹر سائیکل پر سوار چار ملزمہ نے فائرنگ کی ملیر سعود آباد میں شہری سے لوٹ مار کرتے ڈاکووں کا پولیس سے امنہ سامنا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ایک زخمی گرفتار اسلحہ موبائل فون نکتی برامت پرنگی سنتی ایریا سٹی ریئر وی کلونی کے قریب دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار صدر ریزریائز روڈ سے ایک ملزم گرفتار اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل پرامت کراچی میں وارٹر پمچ و رنگی کے قریب نزبین کے باہر کیش وین سے رقم لوٹنے کا واقعہ بارداد کی سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آگئی دو ڈاکو نے گارڈ سے رقم کا بیٹ چھینہ اور فائرنگ کر دی قریب با کے شادی ہال کے باہر بیٹھے ویٹر فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر بھاگے ڈاکو سہراب گوٹ کی جانب پرار ہو گئے نگران وزیر اللہ سندھ کا شاہ فیصل ٹاؤن میں زیرت امیر گرنے والی امارت کا نوٹس ناہلی اور غفلت برتنے پر ڈائریکٹر کرنگی ڈیپیٹی ڈائریکٹر، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ کنٹرونر موطل امارت گرنے سے پانچ افراد جانب پھاک ہو گئے تھے زر مبادلہ کے لیندین میں سنگین خلاف ورزیاں سٹیٹ پینک نے مزید پانچ ایکسچینج کمپنیز کے لائسنس منسوخ کر دیے کمپنیز پر زر مبادلہ کی تجارت کی مکمل پابندی آئید کمپنیز حوالہ ہونڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث دی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو مسلسل دوسری شکست کا سامنا جنوبی فریقہ 134 رنز سے فاتح 312 رنز کے حدف کے تاقب میں ایک انگروز 177 رنز پر دھیر جنوبی فریقہ کے کوئنٹن ڈی کاؤک کی لگتار دوسری سنچری میش کا ہیرو قرار دیا گیا گرگیسو ربارڈا نے آٹھ ورز میں 33 رنز دے کر تین کھلاریوں کا اوٹ کیا ورلڈ کپ کے گیارمے میس میں نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج چنائی میں مددے مقابل ہوں گے ٹوکیٹ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ کل ہوگا قومی سکوارڈ کی بڑے میس کے لیے بڑی تیاری احمد آباد میں بھرپور پریکٹس سیشن میٹ سے پہلے رنگہ رنگ پرگرام بھی شیدول نامبر بولی ووڈ ستارے شرکت کریں گے شیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف بھی بھارت چلے گئے ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہونے کو تیار محکمہ موسمیات کی 17 اکتوبر تک بارشوں کی پیش کوئی کشمیر، گلکت بلدستان سواد، مانسہرہ، مالکن، ڈیپٹ آباد میں بارش ہوگی اسلام آباد، لاہور، گجراوالا، فیصل آباد، سمیت، منجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری کا امکان ملک کے بالائے علاقوں میں پرف باری متوقع باخبر رہی ہے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی